دوستو کیا آپ بجلی کی بل کی وجہ سے پریشان ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے اور ہر بندہ خاص طور پر اس موسم گرمہ کے اندر بجلی کی بل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دوستو آج آپ کے لئے ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ٹاپک لے کر حاضر خدمت تو دوستو یہ پریشانی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا بل زیادہ کیوں آ رہا ہے اور ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں ایک دو سے تین ویڈیوز کی یہ ایک سیریز بناوں گا جس میں اس کے ہر ایسپیکٹ اس کے ڈیفرنٹ اینگلز سے آپ کو میں بریف کروں گا کہ تیریف کیا ہوتا ہے اس کی کتنی ٹائپز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ سلیبز جو تیریف کی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس وقت آپ کیا یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کا کتنا بل آئے گا تو یہ ساری انفارمیشن بلز ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے انشاءاللہ جو ہے یہ ہم دو تین ویڈیوز کے اندر اندر جو ہے یہ کور کریں گے تو اس پہلی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس بل میں کون کون سے سیکشنز کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان کا کیا کیا پرپس ہوتا ہے اور اس سے ہم کیا کیا چیزیں ہیں جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور ایکسٹریکٹ کر کے اپنے بل کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وہ درست ہے یا غلط ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اس کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ لیفٹ سائیڈ پر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو نام نمبر ہوگا جو میں نے ابھی ہائیڈ کیا ہوئے اس کے نیچے جو سب سے لاسٹ لائن ہوگی آپ جب اس میں دیکھیں گے تو آپ کو جہاں پہ یہ کرسر ابھی جا رہا ہے اس کو ہائیلائٹ کرے گا یہ ریڈ کلر میں ہائیلائٹ ہوئے تو یہ آپ کا ہوتا ہے کنزیومر نمبر کنزیومر نمبر کئی ہر اپنے کنزیومر کو یونیک نمبر آسائن کرتا ہے یہ کنزیومر نمبر ہی دراصل کسی بھی کنزیومر کی پہچان ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے یہ نیکسٹ جو ریزیڈنشل آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے اے ون آر تو یہ ریزیڈنشل بسکلی یہ کٹیگری ہے کنزیومر کی کہ یہ ریزیڈنشل ہے یا کمرشل ہے یا انڈسٹریل ہے یہ کٹیگری ڈیفائن کرتی ہے کہ یوزر ہمارا کس قسم کا ہے اور یہ انہی کٹیگری کی بیسز کے اوپر جو تیریف ریٹ ہوتا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمرشل میں ڈیفرنٹ ہوگا ہے ریزیڈنشل میں ڈیفرنٹ ہوگا ہے انڈسٹریل میں ڈیفرنٹ ہوگا ہے اگری کلچرل میں وہ ڈیفرنٹ ہوگا اب ہم چلتے ہیں نیچلے سیکشن کی طرف جس میں یہ نمبر آپ یونٹس بتا رہا ہے کہ اس منت کے کرنٹ جو منت ہے اس کا جو بل آیا آپ کا وہ تین سو سترہ یونٹس کا آیا ہے نیچلے سیکشن ہے اس میں آپ کے لاس منت کی یونٹس شو ہو رہے ہیں کہ دو ستریسٹ یونٹس جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی بیک سائیڈ کی طرف کہ بیک سائیڈ کے اوپر بھی جو ڈیٹیلز ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ سیکشن جو ریکٹینگل سے ہائیلائٹ کی ہے میں نے اس میں آپ سب سے پہلی لائن پہ دیکھیں گے تو بلنگ چارج موڈ ہے یہ بتا رہا ہے یہ نورمل لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ نورمل آپ کو بلنگ ہوتی ہے وہی ہوئی ہے اگر یہاں پر ای وی جی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوریج آپ کو چارج کیا گیا ہے اس کی ریڈنگ نہیں کی گئی ہے اس منت کے اندر اس وجہ سے یہ آپ کو ایوریج چارج کیا گیا ہے پریویئس منت کی ایوریج کی بیسٹس کے اوپر اگر یہاں پر جو موڈ ہے وہ نورمل اس میں ڈی ای ٹی لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر ڈیٹیکشن یا تھیفٹ کے چارجز لگائے گئے ہیں اور جو کسی بھی آپ سمجھلنے کے چوری یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے دیکھی ہے یا اس کے حساب سے آپ کو بل بیجتی ہے چارج کر دیئے پنیلی لگا دیئے اب ہم چلتے ہیں اس سے نیچے نیکسٹ لائن کے اوپر جو ہے میٹر نمبر لکھا ہوئے جو آپ کا میٹر نمبر کے اوپر منشن ہوتا ہے اس کے نیچے ریڈنگ ڈیٹ ہے تو ریڈنگ ڈیٹ نارملی جو ریڈنگ لی جاتی ہے وہ اکیس سے پچیس کے درمیان لی جاتی ہے ہر منت کی تو یعنی آپ کا جو بلنگ منت بنتا ہے وہ اس حساب سے اکیس سے لے کے اگلی پچیس تا بنتا ہے اب ہم چلتے ہیں ریڈنگ سیکشن کی طرف تو پریویس جو ریڈنگ چونکہ یہ نیا میٹر ہے اس لیے اس میں اتنی زیادہ ریڈنگ نہیں ہے تو پریویس ریڈنگ اس کی 301 یونٹس تھی اور اب جو کرنٹ ریڈنگ ہے 618 یونٹس ہے تو یعنی دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ 317 یونٹس ہے جو اس مہینے کے اندر استعمال ہو دوستو اب ہم چلتے ہیں بل کلکولیشن کی سیکشن کی طرف تو دوستو جس طرح یہ 317 یونٹس تھے اس کے ٹوٹل تو پہلے 300 یونٹس کا ریٹ کچھ اور ہے اسی طریقے سے آخری جو 17 یونٹ ہے ان کا ریٹ کچھ اور ہے یہ چونکہ نیپرا کی طرف سے ایک تیریف ساری ڈسٹیبیشن کمپنیز کو دیا جاتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کی اوپر ڈیٹیل ویڈیو دو دن بعد بناوں گا انشاءاللہ جس میں میں کمپلیٹ مکمل آپ کو سمجھاؤں گا جو اس میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا بل خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میرے اتنے یونٹ ہیں تو اس کا کتنا بھی لائے گا اور نیپرا کا جتنے ٹائپس آف ٹیریفز ہیں اور ساری سلیپز ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے میں تفصیل سے اس میں بیان کروں گا اور ہاں اس کے بعد والی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں ٹائریف اور اس کی ڈیفرنٹ سلیپز کے بارے میں تفصیل سے ذکر کروں گا جس کو جان کر آپ اپنے بجلی کی بل میں حیرت انگیز طور پر بچت کر سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو اب چاہتا ہوں اجازت ٹیک کیئر اللہ